بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہاپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو می چینل کک پک ویچ سبا تیمور اور آج کی ہماری ریسپی ہے بیف نہاری نہاری بنانے کے بہت سے طریقے ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ سب سے کوئک اور ایزی میتھرڈ شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے انگریڈینز ہمارے پاس ہے ایک کلو دو سو گرام بیف جس کو آپ نے اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں کٹ کروا لینا ہے اس کے ساتھ ہے لیسن کا پیسٹ ادرک کا پانی ادرک کو آپ نے پیس کے اس کو آپ نے چھان لینا ہے تاکہ جو جڑے ہیں وہ نکل جائیں یہ ہے بھنا ہوا آٹا ایک درمیانے سائز کا پیاز دہی مسالوں میں ہمارے پاس ہے نمک پیسا ہوا سوکھا دھنیا پیسی ہوئی لال مرچ حلدی نہاری مسالہ اور پیسا ہوا زیرہ اور اس کے ساتھ ہے دو میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے پیاز سب سے پہلے جو ہمارے پاس گوشت ہے اس کو ہم ڈالیں گے پریشر ککر میں ٹو ٹیبل سپونز بھر کے لیسن کا پیسٹ اور ایک درمیانے سائز کا پیاز اس میں شامل کریں گے ہاپ ٹیبل سپون ہلدی ون این ہاپ ٹیبل سپون نمک اور اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ اور دو کپ بھر کے ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو پریشر دیں گے پچیس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں پچیس منٹ کے بعد گوشت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے موسیقی 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 اس کے بعد اس کا ڈھکن ہٹائیں گے اور جو سیری ہم نے بنا کر رکھی تھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں ساری آپ نے ایک ساتھ شامل نہیں کرنی آدھی شامل کریں اور اس کو مکس کر کے چیک کر لیں کہ اس کی جو تھکنس ہے گریوی کی وہ کم ہے یا ٹھیک ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں سارا شامل کر دیں اور یہ دیکھیں اچھی سے ٹھیک ہو گئی ہے جو ہڈیاں ہم نے سیپریٹ کر کے رکھی تھی وہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اس کو ہم بالکل لو فلیم پر کور کر کے رکھ دیں گے پانچ دس منٹ کے لیے اور یہ ہماری جو نہاری ہے وہ بلکل تیار ہے جو اویل سیپریٹ کر کے رکھا تھا وہ آدھا ہم اس میں شامل کر دیں گے اور آدھا ہم سرونگ کے ٹائم شامل کریں گے اور گوشت کتنا ٹینڈر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نہاری کا جو گوشت ہے وہ اسی طرح سے اچھا سا ٹینڈر ہونا چاہیے لیکن ٹوٹنا نہیں چاہیے اس کو سرونگ دش میں نکال لیں اور اس کو آپ گارنش کر لیں باری کٹے ہوئے ادھرک ہری مرچیں ہرہ دھنیا اور جو ہم نے پیاس فرائے کر کے رکھا تھا اس کے ساتھ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی بیپ نہاری آپ اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرپ کریں اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت کی حال رکھیں تیل دین ٹیک کیر اللہ حافظ